بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم راول پنڈی تھانا پیر ودائی پولیس نے مختلف اوقات میں تین بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے اور ایک کو نشے کا عادی بنا کر غائب کرانے والے ملزموں کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق گیارہ سال میں چار حقیقی بھائیوں کو راستے سے ہٹانے والا مرکزی ملزم مقتول بھائیوں کی قیمتی جائداد ہتھیانا چاہتا تھا پولیس کے مطابق متاثرہ خاندان چھ بھائیوں پر مشتمل تھا جن میں سے چار کو راستے سے ہٹا دیا گیا ملزموں میں وارداتوں کا ماسٹر مائنڈ جوید اکرم، عمران اور عامر شامل ہیں ماسٹر مائنڈ جوید کا تعلق پشاور سے بتایا جاتا ہے اور اس کی فیملی گزشتہ تیس سال سے زائد عرصے سے مقتولین کے قرائے دار تھے پہلے اس کا والد مقتول بھائیوں کے منشی کے طور پر کام کرتا تھا جنہوں نے مسلم آباد میں چھے سے سات کنال پر پارکنگ لات بنا رکھی تھی جہاں وہ گاڑیوں کی پارکنگ کی مد میں پیسے لیتے ہیں ملزم جوید نے ان سے قرائے پر گراج لے رکھا تھا اور اس کے اوپر والے حصے پر درزی خانہ بنایا ہوا تھا پولیس کے مطابق پہلے 18 جولائی کو ملک ساجد یاسین اور پھر 27 ستمبر کو اس کے بھائی ملک ماجد یاسین کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ماجد اپنے مقتول بھائی ساجد کے قتل کیس کا مدعی تھا اور وہی کیس کی پیروی کر رہا تھا ذرائع کے مطابق ملزم عمران نے فائرنگ کر کے ماجد کو قتل کیا جسے پولیس نے ڈرامائی انداز میں گرفتار کر لیا جس نے دورانے تفتیش قتل کے محرکات بارے پولیس کو آگاہ کیا جس سے تفتیش کی روشنی میں ایس ایچو پیر ودائی عزاز عظیم اور ان کی ٹیم ماسٹر مائنڈ جوید اکرم تک پہنچی جسے شاملے تفتیش کیا گیا تو اس نے ہول لاک انکشافات کیے پولیس کا کہنا ہے کہ 34 سالہ جوید کی کرائم ہسٹری چک کی گئی تو پتا چلا کہ اس نے سن 2011 میں پیر ودائی کے علاقے میں 17 سالہ لڑکے کو اغوا کر کے تاوان وصول کیا اور بعد ازا مغوی لڑکے کو قتل کر دیا اس کیس میں پولیس نے اسے گرفتار کر کے چلان کیا اور عدالت سے اسے تین مرتبہ سزائے موت سنائی گئی جو بعد میں اپیل پر دس سال سزا میں تبدیل کر دی گئی وہ سزا کاٹ کر باہر آیا اور سن 2020 میں اس نے مقتولین کے سب سے بڑے بھائی ملک ارشد کو اسلام آباد میں قتل کروا کر واقعے کو حادثے کا رنگ دے دیا ماسٹر مائنڈ جوید نے مقتول کے ایک اور بھائی ملک واجد کو بھی نشے کی لط میں مبتلا کر کے غائب کروا دیا جو سن 2005 سے لا پتا ہے پولیس کے مطابق جوید نے آمر کے ذریعے ملک ساجد کو قتل کروایا اور اس طرح وہ اب تک چھے میں سے چار بھائیوں کو ٹکانے لگا چکا تھا ملزم نے انکشاف کیا کہ ایک ہی خاندان کے چار افراد کو راستے سے ہٹانے کے پیچھے کروڑوں روپے کی جائدات کا لالج تھا اگر وہ گرفتار نہ ہوتا تو ایک ایک کر کے دیگر بھائیوں کو بھی ختم کر دیتا پولیس کے مطابق ملزمان کو شناکت پریٹ کے لیے جیل بھجوہ دیا گیا ہے اندوناک واقعے میں ملوث ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گی پورے خاندان کو ختم کر کے جائدات ہتیانے کا منصوبہ بینکاب ہو گیا رابرپنڈی میں شاتر ملزم پکڑا گیا گیارہ سال میں تین بھائیوں کو قتل کیا ایک کو لاپتہ کیا تین ملزم گرفتار کر لیے گئے ہیں ماسٹر مائن متاثرہ خاندان کا تیس سال سے قرائے دار تھا مرکزی ملزم نے انکشاف کیا کہ وہ پکڑا نہ جاتا تو اس نے ایک ایک کر کے پورا خاندان ختم کر دینا تھا امران ازغر ہماری ڈوائن نے ان سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں امران ازغر معلوم کس طرح سے ہو پایا کہ یہ شخص پورے خاندان کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جی بلکل یہ گیارہ سال پر محیط ایک سیریل کلک کا واقعہ ہے جس کا راول پیٹی پولیس نے بیکنا ہے نے نقاب کیا گیارہ سال تک یہ ملزم پولیس کے حدے نہیں چڑھ سکا لیکن موجودہ سی پی اور راول پیٹی سید شداد ندیم بخاری کی قیادت میں ہونے والی سربراہی میں پولیس نے تمام وہ کڑیاں ملائیں اور چند ہی روز قبل تقریباً سیتائی ستمبر کو ایک قتل ہوا تھانبی ردائی کی حدود میں ماجد نام کا لڑکا جو ہے اس کو گولیوں سے چلی کیا گیا پولیس جب اس کی تفتیش میں پہنچی تو پتہ چلا اس کے بھائی کو جو وہ اسی سال کے جولائی میں قتل کیا گیا تھا جبکہ تیسرے بھائی کو دو سال قبل جو کی فیمز میں بقائدہ طور پر سرکاری ملازم تھا سر میں ہیٹے مار کر قتل کیا گیا اور یہ ظاہر کیا گیا کہ ایک حادثہ تھا جس میں اس کی موت ہوگی جبکہ ایک بڑے بھائی کو گیارہ سال پہلے ملزم نے راستے سے ہٹا دیا تھا بیسیکلی یہ جو مرکزی ملزم ہے جبیت اکرام اس نے اپنے دیکھر دو ملزمان عمران اور عامر کے ساتھ مل کر یہ پلان بنایا کہ یہ جو ملکان ہیں ان کے پاس تقریباً سات سے آٹھ کروڑ پر مالیت کی جو زمین ہے راول پیٹی میں اس کو ہتھیانے کے ایک طریقہ ہے کہ اس پورے خاندان کو ختم کر دیا جائے اس خولناک ان کے شعبات اس وقت سامنے آئے جب جو مرکزی ملزم ہے اس کو پولیس نے گرفتار کیا تو دورانے تفتیش اس نے بتایا کہ وہ اس پورے خاندان کو قتل کرنا چاہتا تھا جس میں سب سے مرکزی جو لوگ تھے یہ چار بھائی تھے جن کو راستے سے اٹھایا اب اگلا ٹارگٹ اس کا دوسرا تھا لیکن پولیس نے اس پورے پلان کو بھی نگاب کیا پولیس کی جو تفتیش تھی اس سارے مرلے میں وہ خاصی دلچسپ رہی پولیس نے تمام وہ تکنیکی جو مراحل تھے ان کو عبور کیا شریک ٹیکنالوجی کا استعمال کیا سی پیر آول پنڈی خود اس سے تحقیقات کیجئے وہ مانیٹنگ کرتے رہے